اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سبا نے بنگلہ دیشی ایک ہزار روپے کی ڈونیشن کی ہے اور انہوں نے سوال بھی بھیجا ہے کہ یہ میں سوال ان کا ذرا پڑھ لوں اچھی طریقے سے بہت لمبا سوال ہے انہوں نے زکاة کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان کے سونے کی جو زکاة ہے وہ ان کے ہزبنڈ دے سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر ساڑھے ساتھ کلو سے زیادہ ہو تو اس پہ زکاة دینی چاہیے یا اس سے کم ہو تو نہیں دینی چاہیے یہ سوال ہے ہاں پہلی بات تو یہ کہ بالکل آپ کے ہزبنڈ آپ کی طرف سے زکاة دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ان کو اجازت دینی ہوگی کہنا ہوگا گوئے کہ بطور وکیل ان کو مقرر کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ زکاة دے دیں پھر اپنے پیسے میں سے وہ زکاة آپ کی ادا کر دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ پیسے سے وکیل جو ہے وہ آپ کی نیت جو ہے وہ زکاة کی متیور ہو جائے گی پھر آپ اپنے زیور میں سے زکاة دینے کی مقالف نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے پیسے میں سے آپ کی زیور کی زکاة دے دی ہے باقی کے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو تو اس پر زکاة ہوتی ہے ساڑھے سات طولہ سونا سے زیادہ اگر سونا ہے تو زیادہ یقینا زکاة ہوگی اور اگر ساڑھے سات طولہ سونا سے کم ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی نساب نہیں ہے چاندی اور نقلی وغیرہ کچھ نے صرف سونا ہی سونا ہے تو پھر ساڑھے سات طولہ ہونا ضروری ہوتا ہے اس سے کم ہوا مجھے سات طولہ بھی ہوا تو بھی زکاة نہیں ہوتی لیکن یہ کہ زیادہ عام طور پیسہ ہوتا نہیں ہے پانچ طولہ سونا ہے اس کے علاوہ چاندی کے کچھ انسان کے پر سیٹ ہوتے ہیں کوئی نقدی بھی ہوتی ہے تو اس طرح کا متفرق نساب ہوں تو سب کی مارکٹ ویلیو نکالی جاتی ہے تو مارکٹ ویلیو اگر ساڑھے باونت اولہ چاندی یا اس سے زیادہ اگر ہے اتنی بن گئی تو پھر آپ پر زکاة آئے گی اور تو ڈھائی پرسن جو ہے اس کی زکاة نکال دی جائے گی بہت شکریہ